ممبئی پریس جو یہ پورا معاملہ ہے وہ جعوید اکتر کے دوارہ دائر کیا گیا ہے اور یہ شیوسینہ کے دباؤں میں جعوید اکتر نے ان کے خلاف پورا معاملہ دائر کیا ہے لیکن وہ ایک شیرنی کے طرح اس پورے معاملے کو لے کر مقابلہ کریں گی وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ جو ہے کنگنہ رناؤت کے ایک انٹرویو کو لے کر ہے اس انٹرویو کے بعد جعوید اکتر نے کنگنہ رناؤت کے خلاف مانہانی کا دعویٰ کیا تھا کورٹ میں کنگنہ رناؤت حاضر نہیں ہو رہی تھی اپنی طبیعت کا حوالہ دے کر لیکن کورٹ نے حساب کر دیا تھا کہ کنگنہ رناؤت اگر حاضر نہیں ہوں گی کورٹ میں تو ان کے خلاف وارنٹ چاری کیا جائے گا اور اسی کے مدنظر آج کنگنہ رناؤت ممبئی کے اندھیری کورٹ میں پیش ہوئی ہیں اس پورے معاملے کی سنوائی اب ایک اکٹوبر کو ہوگی اس موقع پر کنگنہ رناؤت نے ٹرانسپر آف اپلیکیشن بھی دائر کی جس پر سنوائی چودہ نومبر کو ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بات کرتے ہیں بی جے پی نیتا کریٹ سمیہ کی کریٹ سمیہ نے جب سے ان سی پی نیتا و راج سرکار کے منتری گرام وکاس منتری حسن مشرف پر 127 کرون روپے کے بھشتہ چار کا عروب لگایا ہے تب ہی سے راج میں سیاسی پارا گرم ہے اسی کے مدر نظر کریٹ سمیہ کولا پر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں راستے میں ہی روک دیا گیا کریٹ سمیہ کو روکے جانے کو لے کر بی جے پی نیتا مہا آگھاڑی سرکار پر حملہ آ رہے ہیں پردیش ادھاکش چندرکان پاٹل کے علامہ کئی بی جے پی نیتاوں نے کریٹ سمیہ کو روکے جانے سے ناراضگی ظاہر کی ہے اور انہوں نے سرکار سے اس پر جو ہے پردکریا دینے کی مانگ کی ہے اور اس پورے معاملے کی جانچ کی مانگ کی ہے کہ آخر کریٹ سمیہ کو کس نے روکا جبکہ انہیں دوسری اور اس پورے معاملے کو لے کر گرام وکاس منتری حسن مشرف نے بھی اپنی صفائی دی اور انہوں نے کہا کہ کریٹ سمیہ کے آروپ پوری طرح سے بے بنیاد ہیں آجو دیکھتے ہیں ایک پریس کاؤنفرنس کے دوران کیا کچھ کہا آسان مشرف نے اس پورے معاملے کو لے کر یہ سب بے بنیاد آروپ ہیں میں نے ابھی بولا کہ جو اپا صاحب نوری شگر فیکٹری میرا میرے دامات کا کوئی سمبند نہیں اور ایشے مجھے لگتا ہے ان کی سیئے کی ڈگری اس پر ہی مجھے شکا رہا ہے میرا کوئی سمبند نہیں ہو کم نہیں اب میں نے سب کاؤدار لائے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اور جو انہوں نے باتی کہی ہیں اجلا بینک نے اجلا بینک کی یہ نہیں تھی گومیڈ نہیں دیا تھا ایک سویو کی طتو کر کے ایک ہمارا جیار تھا اس کے آدار پر دس سال کے لیے دیا تھا آٹھ سال ہونے کے بعد وہ کمپنی نے بہت نقصان آ رہا تھا کرجہ بڑھ رہا تھا اس لئے انہوں نے دو سال پہلی چھوڑ دیا بات اگر پنجاب کی کریں تو وہاں سیاسی حلچل جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابھی بھی امردر سنگھ خفا ہیں وہ شپت گرہن سماروں میں نہ ہو پہنچے تو وہیں راحل گاندھی چنڈی گھر سے سیدھے سملا چلے گئے آپ کو بتا دیں کہ آج چرنجید سنگھ چنڈی اور دو لوگوں نے شپت لی مکھ منتری پت کی چرنجید سنگھ چنڈی نے شپت لی تو وہیں دوسری دو مکھ منتریوں نے بھی شپت لی مکھ منتری پت کی شپت لینے کے بعد چرنجید سنگھ چنڈی نے کئی گھوشنائی کی اور کئی آلہ دکاریوں کے ٹرانسفر اپی کیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس نے دو دلی چہرے پر یہ اپنا داؤں کھیلا ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے بات اگر راج کندرہ پونوگرافی کے معاملے کی کریں تو راج کندرہ کو اس معاملے میں زمانت مل گئی ہے اس سے پہلے شلپا شٹی نے ممبئی پولیس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے پتی کے کاروبار کے بارے میں نہیں جانتی لیکن اس پوری گھٹنا نے بہت دکھ دیا ہے انہیں فار مور وڈیوز سبسکرائب ممبئی پریس اور ہاں ویل آئیکن نبرا نہ بھولیں